بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ حدیتنا وحبلنا ملدن کا رحمہ انکا انت الوہاب عزیز طلباء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شر المدوم کتاب اسام درس نمبر 163 میں مستحب روزوں کا تذکرہ کیا جائے گا روزہ سے متعلق مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے اور دسویں مسئلے میں مستحب روزوں کا تذکرہ کیا جائے گا پورے سال کے روزے سوائے چاندیک جن میں حرام ہوتا ہے روزہ تو انسان روزہ رکھے تو مستحب ہوتا ہے ہر مہینے میں تین دن کا روزے کا استحباب اور ان ایام کی تعین کی جائے گی ایام تشریف کے روزوں کا استحباب بھی بیان کیا جائے گا نطلقہ احادیث اور فروات کا تذکرہ ہوگا شہید ثانی کی تحقیقات اور ناقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا جیسا کہ بیان ہوا انسان کے لیے سوائے عید فطر اور عید قربان کے روزوں کے پورے سال کے روزے رکھنا مستحب ہے اور اس کی یعنی خدا کے لیے یہ پسندیدہ عمل ہے لیکن ان میں بھی بعض ایسے ایام ہیں جن کے روزے کی تعقید ہوئی ہے ان کو بیان کیا جائے گا ہر مہینے کے پہلے خمیس کی روزہ رکھنا اور ہر مہینے کے آخری خمیس کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہوتا ہے اور ہر مہینے کے دوسرے عشرے کا پہلا جو بدھ ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہوتا ہے تو یہ ہر مہینے میں جو یہ تین دن کے روزے ہیں ان کی تعقید کی گئی ہے نیز ہر مہینے کے ایام تشریق جو کہ تین دن ہوتے ہیں ان کے روزے رکھنے کی بھی نہایت تعقید ہے اور وہ تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں بنتی ہیں ہر مہینے کی انہیں ایام البیز کہتے ہیں تو اس ترتیب سے گویا ہر مہینے میں ایام تشریق کے تین دن اور دو خمیس کے دن اول اور آخری خمیس اور درمیانِ عشرے کا پہلا بدھ ان کی خاصی تعقید ہے شہیدِ ثانی نے ان کی متعلق جو روایات ہیں ان کا بھی خلاصہ پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ پہلے جو تین دن ہیں یعنی پہلا اور آخری خمیس اور درمیانِ عشرے کا پہلا بدھ ان کے روزے رکھنے کی تعقید اتنی ہے کہ گویا جو شخص ان کا روزہ رکھے گا تو وہ پوری زندگی روزہ رکھنے والا شمار ہوگا اور اس سے دل کا وسوسہ اور دل کا جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں اور اگر انسان سے یہ رہ جائیں تو ان کی قضاء کرنے کی بھی تعقید بھی گئی ہے اور اگر ان کی قضاء کرے گا تو پھر ان کی فضیلت کو پا لینے والا شمار ہوگا اور ایامِ بیز کے حوالے سے بھی کافی شہیدِ ثانی نے تحقیقات پیش کی ہیں ان کو عبارت کے ذمہ میں بیان کیا جائے گا عبارت کو دیکھ لیتے ہیں فرمایا العاشرہ تو یستحب من السوم علی الخصوص اول خمیس من الشہر و آخر خمیس منہ و اول اربعاء من العشر الاوسط روزہ رکھنا مستحب ہوتا ہے بالخصوص یعنی کہ پورے سال کے روزے سوائے چاندے دنوں کے حرام روزوں کے علاوہ پورے سال کے روزے مستحب ہوتے ہیں لیکن کچھ دنوں میں روزہ رکھنے کی خصوصی تاقید کی گئی ہے اور اس کا استحباب ہے اول خمیس من الشہر مہینے کا پہلا خمیس اس میں روزہ رکھنا تاقید کے ساتھ مستحب ہے و آخر خمیس منہ و مہینے کے آخری خمیس کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے و اول اربعاء من العشر الاوسط اور مہینے کے درمیانی عشرے کا جو پہلا بدھ ہوتا ہے جس کو چہار شمبے بھی کہتے ہیں تو اس کا روزہ بھی مستحب ہوتا ہے فَالْمُوَضْبَتُ عَلَيْهَا تَعْدِلُ سَوْمَ الدَّهْرِ وَتَذْهَبُ بِوَحْرِ الصَّدْرِ وَهُوَ وَسْوَسَتُهُ وَيَخْتَسُ بِاسْتِحْبَابِ قَضَائِهَا لِمَنْ فَاتَهُ فَإِن قَضَاهَا فِي مِثْلِهَا اَحْرَزَ فَضِيلَتَهُمَا فَالْمُوَضْبَتُ عَلَيْهَا یَنِ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا خیال رکھنا اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا تَعْدِلُ سَوْمَ الدَّهْرِ یہ پوری عمر کے روزے کے برابر ہوتا ہے وَتَذْهَبُ بِوَحْرِ الصَّدْرِ اور یہ سینے کے وسوسے کو ختم کرتا ہے تَذْهَبُ بِجَارَا کے ساتھ جب متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی جانا نہیں ہوتا بلکہ لے جانا ختم کرنا تو سینے کے وسوسہ کو ختم کرتا ہے لے جاتا ہے وَهُوَ وَسْوَسَتُهُ وَحْرِ کا معنی وسوسہِ صادر ہوتا ہے وَيَخْتَسُ بِسْتِحْبَابِ قَوَائِهَا لِمَن فَاتَتْهُو اور جیس سے یہ تین دن کے روزے رہ جائیں تو اس کی قضاء کرنے کا استحباب بھی خصوصی طور پر ہے یعنی يَخْتَسُ بِسْتِحْبَابِ قَوائِهَا کا معنی یہ ہے کہ موس صحاب روزوں کی قضاء تو موس صحاب نہیں ہوتی لیکن ان تین دنوں کے روزے اگر رہ جائیں تو ان کی قضاء کرنے کی بھی تحقید موجود ہے اور اس سے حباب ہے فَإِنْ قَوَاحَا فِي مِثْلِهَا پس اگر ان کی قضاء کرے اگلے مہینے انہی دنوں میں احرد فضیلتا ہما تو اس نے ان دونوں کی فضیلت کو پا لیا اور یقینی بنا لیا اس طرح ہے کہ اگر ایک مہینے میں اس کی پہلی اور آخری جمعیرات اور درمیانہ عشرے کا جو پہلا بود ہے اس کے روزے اس سے رہ گئے تو اس کی تحقید ہے کہ اگلے مہینے اس کی پہلی اور آخری جمعیرات اور درمیانہ عشرے کے پہلے بود میں روزے رکھے قضاء کی نیت کرے تو اسے قضاء کا ثواب بھی ملے گا اور اگلے مہینے کی ادا کا بھی ثواب ملے گا احردہ یعنی اس نے یقینی بنا لیا احراز کر لیا محفوظ کر لیا فضیلتا ہما دونوں مہینوں کی فضیلت کو تو یہ ہو گیا اس طرح کے جیسے ایک انسان کے ذمہ ہے ماہ رمضان کی قضاء ہے وہ اگر قضاء کا روزہ عید غدیر کے دن رکھے تو قضاء کا ثواب بھی ملے گا اور ادائے روزہ غدیر کا جو مصاب ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا اور یہ جو جملہ تھا کہ جو شخص ان تین دنوں کا روزہ مضبوطی سے رکھتا ہے اور اس کو یعنی اپنا طریقہ بنا لیتا ہے تو یہ پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہوتا ہے اس کی قرآنی تحلیل یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم میں ہے جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو دس نیکیاں دی جاتی ہیں تو ہر مہینے میں تین عشرے ہوتے ہیں اگر تین روزے وہ رکھے گا پہلی خمیس آخری خمیس اور درمیان عشرے کا پہلا بد تو پھر وہ تین روزے تیس کے برابر ہوں گے اور اگر سارا سال وہ بارہ مہینے رکھتا ہے بارہ مہینوں کے تین تین دن رکھتا ہے تو وہ پورے سال کے شمار ہو جائیں گے اگر پوری زندگی اس کی موازمت کرتا ہے تو پوری زندگی روزے رکھنا والا شمار ہو جائے گا وَأَيَّامُ الْبِيضِ بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ اَيْاَامُ اللَّيَالِ الْبِيضِ وَهِيَ الثَالِثَ عَشَرَ وَالْرَبِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ كُلِّ شَعْرٍ سُنِّيَتْ بِذَالِكَ لِبِيَادِ لَيَالِيهَا اجْمَعَ بِذَوءِ الْقَمَرِ هَذَ بِحَسَبِ اللُغَتِ نیز مصطحب ہے روزہ رکھنا خصوصی طور پر ایام بیز کا شہید ثانی فرماتے ہیں بِحَذْفِ الْمَوْصُوفِ یہاں پر بیز صفت ہے اور اس کا موصوف محضوف ہے یہاں پر موصوف کو حض مانے گے اے یعنی کہ ایام اللیال البیضی یعنی سفید اور روشن راتوں کے دنوں کا روزہ رکھنا مصطحب ہوتا ہے تو یہ کون سے ایام بیز ہوتے ہیں وحیہ ثالث عشر ہر مہینے کا تیرون والرابع عشر چودون والخامس عشر اور پندرون جو دن ہوتا ہے من کل شہر ہر مہینے کے یہ تین دن ایام بیز سمار ہوتے ہیں سمیت بِذَالِكَ ان ایام کو ایام البیز اس وجہ سے کہتے ہیں لِبَيَا وِلَيَا لِهَا اَجْمَعَ بِذَوءِ الْقَمَرِ چونکہ یہ راتیں روشن ہوتی ہیں چاند کی روشنی کی وجہ سے وَحَاذَا بِحَسَ بِلْلُغَتِ اور یہ اس کا لغوی تحلیل شمار ہوگی یعنی ان کو ایام بیز اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ اس کی راتیں پوری رات چاند چمکتا رہتا ہے چودویں کا چاند مشہور ہے تیروی اور پندروی کو بھی اسی طرح رات چمکدار اور روشن ہوتی ہے تو ایام البیز کے اس نام کی ایک وجہ تو لغوی بیان کر دی شارع نے اور دوسری اس کی حدیث کے حوالے سے بیان کرتے ہیں وَرُوِعَ عَنِ النَّبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالِهِ وَسَلَّمْ اَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَصَابَتْهُ الْخَطِيئَةُ اِسْ وَدَّ لَوْنُهُ فَأُلْهِمَ سَوْمَ هَذِهِ الْعَيَامِ فَبْ يَضَّى بِكُلِّ يَوْمٍ ثُلُثُهُ فَاسُمِّيَتْ بِيظًا لِذَالِكَ وَعَلَى هَذَا فَالْقَلَامُ جَارٍ عَلَى ظَاہِرِهِ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ تو روایت کے لحاظ سے ایام بیز کو اس وجہ سے ایام بیز کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے فرمایا اَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ حَذْرَةِ آدَمِ صَفِيُّ اللَّهِ لَمَّا أَصَابَتْهُ الْخَطِيئَةُ جَبْ اُن سے ترکِ اَوْلَى ہُوا اس وَدَّ لَوْنُهُ تو اُن کا رنگ سیا پڑ گیا فَأُلْهِمَ سَوْمَ هَذِهِ الْعَيَامِ تو اُنہیں ان دنوں کے روزہ رکھنے کا الہام کیا گیا فَبْ يَضَّى بِكُلِّ يَوْمٍ ثُلُطُهُ تو ہر دن کے روزہ کے بدلے میں ان کے رنگ کا ایک تہائی سفید ہو جاتا فَسُمِّيَتْ بِيضًا لِدَالِكَ تو ان ایام کو اس وجہ سے بیز قرار دیا گیا ہے چونکہ ان کے روزے کی برکت سے حضرت آدم کا رنگ واپس لوٹایا تھا وَعَلَى هَذَا فَالْكَلَامُ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ مِنْ غَيْرِ حَذْفٍ شہید ثانی فرماتے ہیں اگر روایت کی وجہ تسمیہ لی جائے تو پھر بیز خود ایام کی صفت ہے اس بنا پر فَالْكَلَامُ جَارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ تو ایام البیز کا جو ظاہری ترکیب ہے اسی کو ہی درست کیا جا سکتا ہے من غیر حَذفٍ اور درمیان میں اللیالی کو محضوف ماننے کی ضرورت نہیں ہے بغیر حَذف کے کلام اپنے ظاہری معنی پر اور ظاہری الفاظ پر جاری ہوگا اس صورت میں یہ کہا جائے گا ایام البیز اصل میں یہ جو ہے بیز صفت ہے اور الْایام تھا لفظ تو یہ جو موصوف ہے وہ اپنی صفت کی طرف مضاف ہو رہا ہے اصل میں لفظہ الْایام البیز یعنی روشن دن جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ واپس لوٹ آیا تھا بعض محققین نے اس جوہاں پھر ایک دکت فرمائی ہے کہ اگر یہاں پر حضف نہ بھی مانے اللہ یالی کو تو بھی یہ کلام مجاز سمار ہوگا چونکہ الْبیز صفت ایام ہے کس وجہ سے کیونکہ خود ایام کی صفت کو ہم نہیں لے رہے بلکہ حضرت آدم کے اس رنگ کے سفید ہونے کی وجہ سے ان کو ہم سفید کہہ رہے ہیں تو یہ مجاز ہے اور یہ جو حدیث ہے علامہ شیخ صدوق علی رحمہ نے علال الشرائع میں ذکر کی ہے اور اسے بحار و لنوار میں علامہ مجلسی نے جلد 11 صفہ 170 حدیث 18 میں نیز جلد 97 حدیث 15 میں بھی نکل کیا ہے جہاں تک پہلے تین دنوں کے روزوں کے اس سے باب کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں روایات پائی جاتی ہیں صحیح حماد بن عثمان جلیل القادرسی کا راوی ہیں امام سادق علیہ السلام سے روایت کی فرمایا ساما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی قیل ما يفتر ثم افتر حتی قیل ما يسلم ثم ساما ساما داود علیہ السلام یوماً و یوماً ثم قبض علیہ السلام علیہ السلام علیہ سیام ثلاثة ایام فی الشہر وقال یعدلنا ساما الدہر ویذهبنا بوحر السادر قال حماد الوحر الوسوسط قال حماد فقلت وای الایام ہی قال اول خمیس فی الشہر وای اول اربعہ بعد العاشر من وآخر خمیس من فقلت کیف سارت هذه الایام اللہ تی توسام قال لئن من قبلنا من الامم کانو اذا نازل علیہ احدهم العذاب نازل فی هذه الایام المخوف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اتنے زیادہ مصاب روزے رکھتے تھے کہ کہا جاتا کہ آپ کبھی افتار نہیں کرتے پھر اتنا زیادہ افتار کرتے کہ کہا جاتا کہ آپ کبھی روزہ نہیں رکھتے پھر آپ نے حضرت دعود کے طریقے سے روزہ رکھنا شروع کیا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے پھر نبی اکرم کی جب وفات ہوئی تو آپ ہر مئینے میں تین دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کہ وہ پورے عمر کے روزوں کے برابر ہیں اور وہ سینے کے وحر کو ختم کرتے ہیں حماد نے فرمایا کہ وحر کا معنی وسوسہ ہے اور حماد نے کہا میں نے عرض کی کہ یہ کون سے دن ہیں جو نبی اکرم آخری عمر میں تین دن روزے رکھتے ہر مئینے میں فرمایا کہ مئینے کی پہلی خمیس اور آخری خمیس اور پہلے عشرے کے بعد دوسرے عشرے کا پہلا بدھ میں نے عرض کی کہ ان ایام کے روزے کیسے مستحب ہوئے فرمایا چونکہ ہم سے پہلی امتوں پر عذاب انہی دنوں میں آتا تھا تو ان دنوں کا روزہ رکھ کے اس کی ایک بچاؤ کی اگیا ہے وسیلو شیعہ باب حفتم ابواب سوم المندوب میں یہ حدیث پائی جاتی ہے وسیلو شیعہ ترجمہ اردو صفحہ دو سو اڑتیس میں یہ باب موجود ہے باب حفتم جلد بھی ساتویں ہے ترجمہ کی ہر ماہ میں تین روزے رکھنا موس صاحب ہے یعنی پہلا اور آخری خمیس اور درمیان نبود اس باب میں کل تین تیس حدیثیں ہیں جن میں سے بارہ مکررات کو چھوڑ کر باقی اکیس کا ترجمہ کیا گیا ہے کافی تولانی باب ہے اور مترجم صاحب نے بھی بارہ حدیثیں تو چھوڑ دی ہیں اور باقی اکیس کا ترجمہ آیا ہوا ہے اور یہ حدیث موجود ہے شیخ صدوق کی سنت سے نقل کی ہے ویسے باقی بھی کوتو بربا وغیرہ میں یہ موجود ہے اور باقی بہت زیادہ روایات ہیں اس باب کی طرف رجوع کیا جائے جہاں تک ان روزوں کے استحباب کا تعلق ہے اور ان کی تقوینی آثار کا تعلق ہے تو ان کی طرف شہید سانی نے بھی اشارہ کیا ہے اور ان روایات میں بھی ذکر ہوا ہے جو روایت صحیح حماد بن عثمان پیش ہوئی اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ عذاب سے مانے بن سکتا ہے اور یہ جو کہا کہ اگر یہ رہ جائیں تو ان کا قضاء کرنا بھی موجود صاحب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے عبداللہ بن سنان جلیل القادر سے کا راوی کی خبر ہے امام صادق علیہ السلام سے مرساب روزوں کی قضاء نہیں ہوتی مگر تین دن جو ہر مہینے کے روزے رکھنے ہوتے ان کی قضاء ہے اسے واجب تو نہیں قرار دے سکتے مگر میں پسند کرتا ہوں کہ اس عمل سالے پر مداومت اور تسلسل دکھائے جائے وسیل و شیعہ باب 21 ابو واب مئیسے ہمین و سوم میں موجود ہے اور اس کی قضاء اگلے مہینے میں انہی دنوں میں کرنا ہوتی ہے صاحب جواہر شیخ محمد حسن نجفی فرماتے ہیں شہید ثانی کے علاوہ میں نے اس طرح قضاء کا طریقہ نہیں دیکھا ان ایام کا اور یہ مشکل ہے چونکہ تداخل اسباب نہ ہونا کی اصل جاری ہوتی ہے یعنی قضاء کرنی ہے تو دوسرے دنوں میں کریں اور اگلے مہینے کے جو وہ موساب روزے ہیں ان کو علیہ درک برحال ایام بیز کے روزوں کا استحباب بھی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں اور شیخ صدوق نے علیل الشرائع میں جو روایت نکل کی ہے اپنی سند سے عبداللہ ابن مسعود صحابی سے ہے نبی اکرم سے منقول ہے حضرت آدم نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ترک اولا کیا تو عرش سے ندا آئی اے آدم ہمارے جوار سے چلے جائیں فَإِنَّهُ لَا جَوْ جَابِرُنِ اَحْدٌ عَسَانِی تَرْكِ اَوْلَا یا میرا اسیان کرنے والا میرے قریب نہیں رہے سکتا فَبَكَا وَبَكَتَ الْمَلَائِكَةَ انہوں نے گریہ کیا ملائکہ نے ان کے ساتھ گریہ کیا فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ جِبْرَائِيلِ فَأَحْبَتَهُ الْأَرْضِ مُسَوَّدًا فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَلَائِكَةَ ضَجَّتْ وَبَكَتْ وَانْتَجَتْ وَانْتَحَبَتْ وَقَالَتْ يَا رَبِّ خَلْقًا خَلَقْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِكَ وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتَكَ بِذَنْبٍ وَاحِدٍ حَوَّلْتَ بِيَادَهُ سَوَادًا فَنَادَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ثُمْ لِرَبِّكَ فَسَامَ فَوَافَقَ يَوْمًا ثلاث عشر مِنَ الشَّهَرْ فَذَهَبَ ثُلُثُ السَّوَادِ ثُمَّ نُودِيَ يَوْمَ الرَّابِعَ شَرْ اَن سُمْ لِرَبِّكَ الْيَوْمْ فَسَامَ فَذَهَبَ ثُلُثًا ثُمَّ نُودِيَ يَوْمَ خَمْسَةَ عَشَرْ اِسْسِيَامِ فَسَامَ فَأَصْبَحَ وَقَدْ ذَهَبَ اَسْسَوَادُ كُلُّهُ فَسُمِّيَتْ اَيَامُ الْبِيُضِ لِلَّذِي رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ فِيهِ عَلَى عَلَى عَدَمٍ بِيَادِهِ ثُمَّنَ آدَمُ اُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ يَا آدَمْ هَذِهِ ثَلَاثَ اَيَامِ جَعَلْتُهَ لَكَ وَلِي غُلْدِكَ مِنْ مَنْ سَامَحَ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَقَأَنَّمَا سَامَتْ دَحَرَا وَسَیْلُ شِيَ بَابَارًا ابوابِ سومِ مندوب میں یہ حدیث موجود ہے تو حضرت جبرائیل کو اللہ تعالی نے بیجا اور انہوں نے زمین پر ان کو نازل کیا ان کا رنگ سیاہ ہو چکا تھا ملیکہ نے دیکھا تو زجہ یعنی گریہ کیا اور رونے لگے اور اللہ تعالی سے عرض کی تیری پسندیدہ مخلوق تھی تُو نے اپنی روح اس میں پھونکی اور اپنے ملیکہ کو اس کے سامنے جگایا ایک گناہ کی وجہ سے اس کی سفیدی کو ریاہی میں بدل دیا تو اسمان سے ایک منادی نے ندا دی کہ اپنے رب کے لیے روزہ رکھیں تو وہ تیرمی کا روزہ تھا تو ایک تہائی ان کا جو رنگ تھا وہ واپس آ گیا پھر چودمی کو آواز آئی کہ اس کا روزہ رکھیں تو دو تہائی سیاہی واپس چلی گئی اور پھر پندرمی کو آواز آئی کہ روزہ رکھیں تو انہوں نے روزہ رکھا تو پوری سیاہی ختم ہو گئی تو اس وجہ سے ان کو ایام بیز کہتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالی نے اس میں حضرت آدم کو ان کی بیاز اور سفیدی واپس لٹائی پھر ایک منادی نے آسمان سے ندا دیا ہے آدم یہ تین دن میں نے تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے قرار دیئے ہیں جو ہر مہینے میں ان کے روزے رکھے گا تو پورن گویا اس نے پوری عمر کے روزے رکھے ہیں یہاں تک اس روایت کی سند کا تعلق ہے تو علل الشرائع جو پہلے تو شیخ صدوق کی کتابیں کساہ پبلیکیشن کراچی سے چھپتی تھی اب مصبع القرآن سے بھی جو ہے ان کی کتابیں شائع ہوئی ہیں علل الشرائع جو مصبع القرآن سے چھپی ہے سولانا سید محمد عدنان بخاری جوان محقق ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی جلد نمبر دو صفحہ 162 63 کے یہ حدیث موجود ہے اس کی ساری سند جو ہے وہ غیر شیعہ راویوں پر مشتمل ہے اس کو علامہ مرتضی عسکری جن کی کافی مشہور کتابیں ہیں وہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں روایات منتقلہ بہت زیادہ ہیں تو یہ روایت جو کہ مصر مانے کے لحاظ سے بھی عجیب و غریب ہے تو یہ ادھر سے شیعہ کے پاس آئی ہے تاجب شیخ صدوق الہرامہ پہ ہے کہ انہوں نے آخر میں کہا ہے قَالَ مُسَنِّفُ حَادَ الْكِتَابُ حَادَ الْخَبَرُ سَحِیْهُنُ یہ روایت صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تنک تو نہیں کہنا چاہتے وہ مانے کے لحاظ سے اس کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری تحقیقی باتیں ہیں جن کے بارے میں اب ان کی تابوں پر کام ہونا چاہیے سید اسد نکوی جنگوی جو تھے اس پر ایک حاشیہ لکھ رہے ہیں تحقیقات فرما رہے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایات بارحال پائی جاتی ہیں ان کا مانا اور تحقیقات کے لیے الہدہ پھر باب کھلنا چاہیے جنگوی 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 جنگوی